بچوں بچوں زندگی کی خوبصورتی ہر انسان چاہتا ہے اور یہ صرف در مصطفیٰ سے ملے گی ایک اچھا بیٹا پہلی شکل ہے اچھا بیٹا اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتی اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشقی نماز کے مسلح پہ ہوتا اور میں صورت فاتح پڑھ رہا ہوتا ردر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں ماں کے لئے نماز دوڑ دیتا میں ماں کے لئے نماز دوڑ دیتا اور میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی یہ بچیاں غور سے سنیں سارے سنوں پر یہ خاص طور سے سنیں آپ نے کہا اللہ کو بتائیں کہ یا رسول اللہ کو نشانی بتا دیں آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آئے گی جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت ان تلید الامت رب پہا جب ماں کے ساتھ بیٹیاں نوکر جیسا سلوک کریں گی نوکرانی جیسا سلوک کریں گی تو قیامت کے نکارے پر چھوٹ پڑھ کے رہے گی یہ نہیں کہا جب کفر پھیل جائے تو جب اسلام بٹ جائے گا حالکہ قیامت توسلت آئے گی جب دنیا میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا یہ مفاقیہ کی سنگینی کو بتانے کے لئے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا کیا مت آ جائے گی میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا عویس اس کا قبیلہ ہوگا مراد آگے سب کاسٹ ہوگی قرن عویس بن عامر اسے دعا کروانا وہ کالے رنگ کا ہوگا چھوٹے کت کا ہوگا اور اسے دعا کروانا دعا تو بھی کروانا علی تو بھی کروانا علی اور عمر عویس ان کے لئے دعا کریں وہ انہوں پوچھا کیوں کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر دیا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی نہیں لٹاتا اللہ کی قسم عمر و علی کو عویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی امت کو پیغام دینا تھا کہ مائیں زلیل ہو رہی ہیں آج اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں تو میرے رب میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تو میں اس کے لئے نماز دوڑ دیتا آپ کو آٹھ عورتوں نے دودھ پلایا والدہ سمیل ان میں ایک ام ایمن بھی ہیں آپ کے والد کی باندھی تو گھر میں تشریف فرما تھے ام ایمن بیٹھی تھی حضرت عائشہ تو ام ایمن کہنے گی یا رسول اللہ پانی تو پلا دے اللہ کا نبی ایک دم اٹھے تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی ام ایمن اللہ کا رسول کو کہتی پانی پلا تو اور کیا مونہ کموں میرا بیٹا ہے میں نے دودھ پلایا تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے اس کا میں نے دودھ پیا ہے آپ اٹھے کھڑے میں سے پانی پھر کے یوں دونوں ہاتھوں سے حضرت ام ایمن کو پیش کیا جو حبشی باندھی تھی چونکہ دودھ پیا ہے تو ماں کا لفظ صادق آ گیا تو بجائے اس کے کہ برا مناتے آپ خادم بن کے اپنے اپنی دودھ پلانے والی ماں کو آپ نے حضرت حلیمہ سعید یا تشریف لائیں آپ نے اپنی چادر بیشاہ کر اس کے اوپر بٹھائے ہمیں 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 پیغام دینا تھا آنے والے زمانوں میں یہ ہونا تھا سبحان اللہ امام ابو حنیفہ کا نام تو سب کو معلوم ہے ایک اور عالم بتاتا ہوں عبد الرحمن بن عبیل لیلہ ان میں علمی کھٹ پڑتی بہت زیادہ آپس میں بنتی نہیں تھی تو ابو حنیفہ جیسی ہزتی جن کے کروڑوں فالور آ جائیں ان کی ماں کہتی نومان یہ مسئلہ ہے جاکہ عبد الرحمن سے پوچھ گیا سندگی میں ایک دفعہ نے کہا ماں جی میں اس کو بھٹا علمہ میرے گل پوچھ لو کہا اچھا ماں جی اپنی چادر اٹھاتے اور پہنچ جاتے دروازے پہ دستاک دیکھ کے بھئے مجھے میری اممہ نے بھیجا ہے آپ اس میں فتوہ حالانکہ ان کی اپنی ریعہ اس کے خلاف ہوتی تھی لیکن ماں کے احترام میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھتے جن سے روزانہ مناظرہ ہوتا تھا روزانہ کھٹ بٹ ہوتی تھی علمی ماں نے کہہ دیا جا کر ان سے پوچھ کے آتی تھی اپنی اتنی بڑی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے نہیں میری ماں نے مجھے کہا تو آپ سب نوجوان ہو ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو آہ نہ لو دعا لو موسیقی